مختصاب کے بارگاہ میں رکھوں گا تو موجودہ دور میں کرونا کے وعیے سے کافی پراؤلم کریٹ ہو رہی ہیں اور لوگوں کے مسائل سوالات کافی زیادہ آ رہے ہیں تو اسی میں سے ایک میں قواصل مختصاب کے بارگاہ میں کروں گا کرونا کے دوران اگر کربانی نہ کی جائے بلکہ اس کی جگہ پیسے کسی غریب کو دے دیے جائیں تو ایسا کرنا کیسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کربانی ایک ایکسٹرا عبادت نہیں ہے جس میں ہمارے لئے چوائس ہو کہ ہم قربانی کرنا چاہیں تو قربانی کر لیں ہم اس کی جگہ صدقہ دینا چاہیں تو صدقہ دے دیں پیسے بانتنا چاہیں تو پیسے بانتیں یہ ایسی عبادت نہیں ہے جیسے نماز ہے اب نماز ایک مستقل عبادت ہے اسی طرح دیگر عبادت تو قربانی بھی ایک مستقل عبادت ہے جس کا متبادل کوئی چیز نہیں ہے اگر قربانی کی جگہ آپ سونے کا امبار بھی لگا دیتے ہیں اور لوگوں کو سونہ بانت دیتے ہیں تو وہ سونہ بانتنا نفلی عبادت ہے اس کا ثواب اپنی جگہ لیکن قربانی نہ کرنے کا گناہ ذمہ آئے گا لہٰذا قربانی ایک مستقل عبادت ہونے کی وجہ سے قربانی ہی کرنا ضروری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث ہے ہمارے پیانا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جو ہم اعمال صالحہ کرتے ہیں سب سے محبوب عمل ہے جانور کے خون کو بہانا یعنی قربانی کرنا بقیہ جو عبادت ہے صدقہ خیرات کرنا وہ اپنی جگہ پاک اور اب جیسے آج کرونا ہے اس کا انکار نہیں ہے لیکن کرونا کی سیچویشن میں یہ بھی تو ضرورت ہے کہ وہ لوگ جو اپنی غربت کی وجہ سے پتہ نہیں کب انہوں نے گوشت کھایا تھا تو اللہ تعالیٰ نے قربانی لازم کر کے تو غریبوں کے لیے ہی تو یہ رکھا ہے کہ ان تک بھی یہ جس کو کہتے ہیں تر نوالہ پہنچ جائے ان کے موں میں آج دیکھیں نا آپ اسی پروسپیکٹے میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو لاکھوں قربانیاں ہوتی ہیں لیکن کیا کبھی سوچ سنا ہے آپ نے کہ قربانی کا گوشت ضائع ہو گیا قربانی کا گوشت اتنا زیادہ ہو گیا کہ کھانے والا کوئی نہیں رہا ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا تو قربانی اپنی جگہ عبادت ہے اسی کو کرنا ہوگا البتہ کرونا کے معاملات کو لے کے قربانی کو ٹارگٹ نہ کیا جائے بلکہ ایسے عام طور پر جو میرے نالج میں پچھلے پندہ بیس دن سے مجھ سے بھی کوئسن لوگوں نے کیے ہیں اور ایک خاص کلاس یہ کوئسن کرتی ہے اب اسی خاص کلاس کو میں ہٹ نہیں کرنا چاہ رہا لیکن سمجھانے کے لئے پوچھتا ہوں کہ کیا ہم نے اس دوران یہ سوچا ہے کہ چلے اس سال ہم ایسی اپنے گھر میں لگانے کی بجائے جو اس پہ پندرہ بیس ہزار روپے ہم منتلی جس بل لاتا ہے تو چلے اسی رہنے دیتے ہیں جو بل ہم نے پی کرنا ہے وہ بل کی امانٹ ہم کسی غریب کو دے دیتے ہیں پیسہ تو کبھی نہیں کوئی بھی کر رہا تو وہ کیونکہ ہر ایک اپنی اسائش اور ایک مائنسٹ بنایا ہے کہ اتنی کی قربانی ہونی ہے تو یہی پیسے ہوں کہیں ہوں کر لیتے ہیں یا بعض اوقات کچھ توہمات میں پڑے یا بہت ہی کانشیس ہوئے لوگ سمجھتے ہیں کہ قربانی کا جانور لینے جانا اور یہ مشکت کرنے کی بجائے ہم یہ کام کر لیتے ہیں تو ان میرے بھائیوں بینوں سے میرے دلخواہ سے ہے اگر آپ یہ کام نہیں کر سکتے تو آپ کسی محتور ادارے کے ساتھ پانٹیکٹ کر کے آپ اجتماعی قربانی میں حصہ ڈالیں لیکن قربانی کرنا ضروری ہوگا قربانی کی متبادل کوئی چیز نہیں ایڈمین کے واجب قربانی قربانی ہی دینا پڑے گی اگر دینا چاہتے ہیں لوگ صدقہ تو اس سے ہٹ کے لیتے ہیں وہ اس سے علاوہ ہو سیکنڈ قویشن لوگوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ جس پر قربانی باجب ہو وہ اگر قربانی نہ کرے تو اس لیے کیا حکم ہے نمبر ایک تو کیونکہ یہ اللہ تعالی کا حکم ہے اللہ تعالی کی طرف اس سے لازم کردہ عبادت ہے تو آپ جب وہ نہیں کریں گے تو اللہ تعالی کی نافرمانی ہے اور اللہ تعالی کی نافرمانی پر اللہ تعالی کا عذاب ہے اللہ تعالی کی نراستی ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عمیت اور شدت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال مَوَجَدَ سَعَتًا وَلَمْ يُدَحِ فَلَا يَقْرُبَنَّ مُسَلَّانَ علاقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے کہ جو قربانی کرنے کی وہ سعط رکھتا ہے جس پہ قربانی کرنا واجب ہے اور پھر بھی وہ قربانی نہ کرے تو آپ نے اتنی نرازگی کا اضافر فرمائے کہ وہ ہمارے عیدگاہ کی قریب بھی نہ آئے یعنی وہ مسلمانوں کی صفوں میں ہی نہ آئے مسلمانوں کی صفوں میں اس کو آنے کی ہی اجازت نہیں ہے تو آپ اس کو اس کو سیکنڈ نظر سے اگر دیکھیں تو جو مسلمانوں کی عیدگاہ میں جس کو آنے کی اجازت نہیں ہے وہ مسلمان کہلانے کا کتنا حق رکھتا ہے یہ آپ سمجھ سکتے ہیں لہٰذا اس کو حلقانی لینا چاہیے قربانی کو خوش دلی سے کرنا چاہیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرمایا کہ جس نے دو سیچوئیشن کے ساتھ قربانی کی ایک خوش دلی کے ساتھ اور نمبر تو سواب کی نیا سے تو اس کی یہ قربانی دوزت کے سامنے آٹھ بن جائے تو خوش دلی کے ساتھ قربانی کرنی چاہیے اور ہمیشہ کرتے رہے چاہیے لہذا ناظرین واجب قربانی جو ہیں وہ ادا ہی کرے جس کا قربانی نافرمان ہی کریں تو وہ ناغار ہوئے نیکس قویشن آپ سے ہمارا یہ ہے لوگوں کی طرف سے کافی زیادہ اس دور میں پوشا گیا ہوئے ہیں اور لاسٹ قویشن آپ سے قربانی کیا گوشت کیا سارا ہی اپنے ہی گھر میں رکھ لینا چاہیے کہ سارا لوگوں کو دے دینا چاہیے یہ بہت انٹریسٹنگ قویشن ہے اور آج کرونا کی سیچویشن میں اس کی اہمیت اور بڑھ جاتی ہے تو میرے مخترم بھائیوں بہنوں آپ ذرا سوچیں کہ اگر آپ کے گھر میں اورڑی ہفتے میں ایک دفعہ دوسرے دن تیسے دن یا مہینے میں دو چار دفعہ آپ کے گھر میں گوشت پڑتا ہے تو کیا آپ نے اپنے نیبر میں دائیں بھائے دیکھا کبھی سوچا ہے کہ کتنے ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے مہینوں یا سالوں یا شادی کے کسی فنکشن پہ یا کسی کی انویٹیشن دعوت پہ جا کے ہی کبھی گوشت کانا ہے ان کے گھر میں دال نہیں ہے ان کو سبزی لینے کی پوزیشن میں نہیں ہے وہ تو لہذا اس سیچویشن میں مسئلہ شرعیہ تو اپنی جگہ ہے کہ آپ مالک ہیں آپ کو اختیار ہے آپ اس گوشت کو سارے کو فریز کر لیں گھر میں رکھ لیں یا سارا ہی آپ اللہ کی راہ میں دے دیں تو لیکن یہ مسئلہ شرعیہ تو اپنی جگہ کا تائم لیکن انسانیت کے ناتے اور شریعت متاہرہ کا جو تقاضہ ہے جو شریعت متاہرہ کے مقاصد ہیں مقاصد شریعت ہیں ان میں خسن اخلاق ان میں خیر خواہی ان میں دوسرے کیا درد کو اپنا درد سمجھنا تو میں اپنی خواہش رکھتے ہوئے اور اپنے غریب لوگوں کے استحقاق کو سمجھتے ہوئے ارس کرتا ہوں کہ آپ قائنلی اپنے گھر میں اپنی ضرورت کے لیے رکھئے اور اپنا زیادہ سے زیادہ شیر غریب اور اسپیشلی اس بندے کو تلاش کیجئے جس کے گھر میں واقعہ کا نہیں ہے ہمارے تجربات میں یاد ہے کہ ہم اپنی یاریاں دوستیاں رشتہ داریاں یہ نباتے ہوئے امیروں کے اور اپنے کلاس کے لوگوں کے گھروں میں پہنچاتے ہیں تاکہ پتا ہو فلان صاحب کی طرح سے آئے لیکن ہمارے نیبر میں ہی وہ ایسا آدمی بھی ہو کر شاید پورے محلے میں سے کسی نے بھی اس کو نہیں دیا تو اس تک لازمی پہنچانا چاہیے میں اپنا ایک تجربہ پیش کرتا ہوں کہ میں کیونکہ دیہاد سے بلونگ کرتا ہوں کافی عرصہ پہلے آج سے کوئی پندرہ سال پہلے کی شاید میرا تجربہ ہے کہ اس دیہاد کے اندر یہ طریقہ دار ہوتا تھا کہ پورے گاؤں کے لوگ اپنی ضرورت کا رکھنے کے بعد ایک جگہ پہ جمع کر لیتے تھے اور اب وہ پورے گاؤں کا گوشت جمع ہو جاتا تھا اور اس گاؤں کے جو بڑے بڑے تھے وہ اب اس کو ڈسٹیبیوٹ کرتے تھے گاؤں کے ہر گھر میں پہنچاتے تھے اسے ہر گھر میں ایک ہی تائم پہ ایک ہی دن میں ماشاءاللہ گوشت پک رہا ہوں گا تو اگر آپ کسی بھی طریقے سے ایسے گھروں کا پہنچائیں جن کے بچے بھی گھر میں بچارے بھوکے ہوں گئے یا اید کی خوشیوں میں بھی اید کے دن میں بھی گوشت نہیں مجسر جن کو ان تک لازمی پہنچائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غریبوں کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق اطاف فرمائے اپنی خوشیوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے آمین ہمیں اس سے یہ پتا چلا ہے کہ ہم جو اپنا گوشت اپنی کروانی ہیں کریں گے بھی صحیح لیکن ہم ساتھ ساتھ اس مجودہ دور میں غریبوں کو فقیروں کو اور جو اس چیز کے حق دار ہیں اپنے رشتے دار ہیں دوست احباب خاص کا نیور ہیں خاص کا وہ طبقہ جو یہاں سے کوئی بھی جس کو عید کے علاوہ امید ہی نہیں ہوتی تو ہم انشاءاللہ جیسا اگر ملت صاحب نے فرمایا ہے انشاءاللہ ہم اس کا اطلاع رکھیں گے اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا ساروں کا حمین ناصر ہو Thank you so much